موسیقی آج میں اس پندال میں موجود تمام اپنی ماں و بہنوں بیٹیوں کو اپنے بھائیوں کو جو نا صرف مسیحی ہیں بلکہ سکھ کمیونٹی سے ہندو کمیونٹی سے فارسی کمیونٹی سے اور پاکستان کی مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے تمام دوستوں کو یوم اقلیت کی مبارک بات پیش کرتا ہوں آج پاٹی آج میں اپنا پہلا سلام شہید شباز بٹی کو پیش کرتا ہوں جنہوں نے گیارہ اگست کو یوم اقلیت قرار دلوا کے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنے حق کی بات کر سکیں ہم ان ہیروز کو خراج تحسین پیش کر سکیں جنہوں نے پاکستان کے دفاع میں جنہوں نے پاکستان کے سہت کے شعبے میں جنہوں نے پاکستان کی تعلیم کے شعبے میں جنہوں نے پاکستان کے لیے شہادتیں دی جنگے رنی ہم آج ان تمام پاکستان کے ہیروز کو سلام پیش کرتے ہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں اٹھا شمشیر دکھا اپنا ہنر کیا لے گا اٹھا شمشیر دکھا اپنا ہنر کیا لے گا یہ رہی جان یہ گردن ہے یہ سر کیا لے گا اپنے بھائی کھنے بھنا ایک ہی نعرہ اڑا دے گا پرکشے تیرے ایک ہی نعرہ اڑا دے گا پرکشے تیرے تو سمجھتا تھا کہ کمزور ہے کر کیا لے گا آج پاکستان کے یہ مظلوم محکوم لوگ پارلیمنٹ کے سامنے موجود ہیں اور آج ہم ریاست سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ریاست تو سب کی ماں ہوتی ہے قید عظم محمد علی جناہ نے ہمیں برابر کے حقوق دیئے لیکن ہم سے سو تیلی ماں جیسا کیوں سلو کیا جا رہا ہے آپ بتائیں آپ نے ہمارے انتخابی سسٹم میں مانمانیا کر رکھی ہیں آپ نے سیلیکشن کا نظام رہج کر رکھا ہے بیس بیس پچیس پچیس سال سے آپ اپنے سیاسی ملشوں کو پارلیمنٹ میں بٹھا کے رکھتے ہیں جو نہ ہمارے حقوق کی بات کرتے ہیں نہ وہاں کوئی قرارداد پیش کرتے ہیں بلکہ اپنی زبانوں پہ تلے لگا کر ہمارے خون کی قیمت وصول کرتے ہیں میں انیکشن کمیشن سے پوچھتا ہوں کہ ہمیں جمہوریت کو کیوں انجوئے نہیں کرنے دیا جاتا یہ کیا کرائیٹ ایریا ہے کہ آپ من مانیا کریں ہمارے اقلیتوں کے پینتالیس لاکھ ووٹ کا فیصلہ چند بڑی پارٹیوں کے سربراہ کرتے ہیں آج میں بلاول بوتو زرداری سے پوچھتا ہوں آج میں مریم نواز سے پوچھتا ہوں آج میں مرحل خان سے پوچھتا ہوں کہ کیا کرائیٹ ایریا ہے کون سی سی وی لیتے ہیں کہ آپ ہمارے سر پر اپنے نمائندے مسلط کرتے ہیں جن کا نہ کوئی کردار ہوتا ہے نہ اتیار ہوتا ہے آپ کوئی بہتا نہ ہوگا آپ ہماری قومی اور صبحی سمری کی نشستوں میں اضافہ کریں آپ ہماری حلقہ بندی کریں اور ہمیں ایک دبل ووٹ دیا جائے تاکہ ہم مخصوص نشستوں پر اپنے نمائندوں کا انتخاب اپنی ووٹ کی طاقت سے کرسکیں اپنے بھائی کریں میراؤ ہم ہمارے ساتھ ہیں اپنے بندی کریں میراؤ ہم ہمارے ساتھ ہیں میں آج سے ہی پائٹیوں کے سربراہن سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جو بیس بیس سال سے مخصوص نشستوں پر پارلیمنٹ میں موجود ہیں تیس کے الیکشن میں ان کو جنرل نشستوں پر ٹکڑ دے کے الیکشن رہیں دودھ کیا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا یہ لوگ یہ اوقات کیا ہے منارکی اللہ اس پر دیسہ آج اقلیتیں کم سن بچیوں کے جبرن تبدیلی مذہب پر ان کے آگواہ پر اور جو ریپس اور رواکار ہیں وہ مذہب کا کاٹ کھیل کر سزا سے بچتے ہیں جب ہم روتے ہیں ہم چلاتے ہیں تو اس ملک میں جبرن تبدیلی مذہب کا بل پارلیمنٹ کمیٹی سے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے ایسا کیوں ہے یہ ہمارے ساتھ زیادی ہے آج پاکستان کا ہندو پاکستان کا سکھ پاکستان کا مسیح جبری تبدیلی مذہب پر پریشان ہے جبری اقواہ پر پریشان ہے کم سن بچیوں کو جس کا دل جائے اٹھا کے لے جاتا ہے لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے نہ عدیہ سے انصاف ملتا ہے بلکہ پولیس جو ہے وہ تفتیش میں جو اقواہ کا زنا کا رہن کو سپورٹ کرتی ہے آج ہم اس کی مضمت کرتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ پاکستان جلدہ جلد فورس کنورشن پر پبندی لگا ظلم کے اضافتے ظلم کے اضافتے آج ہماری مردم شماری کے درست عداد و شمار نہیں بتائے جاتے ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ بائیس کروڑ عوام میں ایک شارعہ انسٹھ پرسنٹ ہے اور ہندو ایک شارعہ ساٹھ پرسنٹ لیکن اچانک ہی ایک تو ہمیں درست عداد و شمار ظاہر نہیں کیے جاتے پھر اچانک ہی بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کے کرسچن جو ہے وہ ایک شارعہ اٹھائیس پرسنٹ ہوگے میں پوچھتا ہوں یہ کیا فارمولہ آپ نے اپلائی کیا کہ دس لاکھ لوگوں کو آسمان نکل گیا یا زمین کھا گئی کار گئے وہ آپ کے عداد و شمار کی کتابوں سے میرا مطالبہ ہے کہ ہمارے مردم شماری کو شفاق کیا رکھا جائے اور درست عداد و شمار ظاہر کیے جائے شہید شہباز بٹی نے اقلیتوں کے لیے ہم میں لوگوں کو نوکنیاں دے لے کے لیے پانچ فیصد کوٹا لیا لیکن آج ہمارے کوٹے پر انپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے ہمارے بچوں کی سیریز کو ردی کی ٹوکنیوں میں پھینک دیا جاتا ہے ایسا کیوں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا رائٹ ہے انیس سو سنتالی سے پہلے برے سگین کے مذہبی اقلیتوں کو کوٹا حاصل تھا وہ لوگ جوب حاصل کرتے تھے میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ فائی پرسن جوب کوٹا پر ٹھیک ٹھیکے سے امپلیمنٹیشن کروائیں آپ ہمارا استحصال ہمارا معاشی قتل مت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پانچ فیصد کوٹا ہمیں ٹیکنیکل اداروں میں دیا جائے پانچ فیصد کوٹا ہمیں تعلیمی کوٹا دیا جائے انجنری کالجوں میں میڈیکل یونیورسٹیوں میں اور تمام وفا کی تعلیمی اداروں میں تاکہ ہمارے بچے پڑھ لے کر پانچ فیصد کوٹا کی جوب حاصل کرسکیں مناتیا وائز پاکستان مناتیا وائز پاکستان انیس سو سنتالیس کے بعد ہندوؤں اور سکھوں کی پراپرٹیز بہت زیادہ یہاں پہ مجود ہیں وہاں پہ اویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورٹ بنایا گیا اور افسوس کی بات ہے کہ وہ ساری زمینیں ہڑپ کر لی گئی آج میں پشاور میں جو ہمارے چرچ کی زمین فروخت کی گئی تھی آج میں اس کی بھی مضمت کرتا ہوں اور یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ حکومت انیس سو سنتالیس سے لے کے دو ہزار پائیس تک جو ڈیشل کمیشن وقرر کرے جو یہ جائزہ لے کہ عقلیتوں کی زمینیں کون کون ہڑپ کر چکا ہے اور جن اداروں نے ہماری زمینیں ہڑپ کر سکی ہے وہ تفتیش کر کے ہمیں بہت گزار کروائی جائے اس کے ساتھ پلہ ہے قائد شہباز کی ایک تصویر اس کے ساتھ میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ جو ہمارے مندر ہیں جو ہمارے گردوارے ہیں ان کا انتظام اقلیتی افراد کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے اگر ہندوؤں کا گردوارہ ہے تو اس سکھوں کا گردوارہ ہے تو اس کا نظام سکھ کبیورٹی کرے اگر ہندوؤں کا مندر ہے تو اس کا نظام ان کے اپنے لوگ کرے اگر ہمارے چرچس ہے یا ہماری تاریخی امارات ہے تو ان کا انتظام مسیح کرے ہم کسی ادارے کو نہیں مانتے جو ہماری پراپرٹی پہ ہماری عبادت گاؤں پہ ساکھ بن کے بیٹھے گی ہماری اسلام آباد کی کچھی آبادیوں میں نے یہ وزٹ کر کے دیکھا آپ بھی جا کے دیکھیں میڈیا کے دوست جا کے دیکھیں یہ حکمران جا کے دیکھیں وزیراعظم جا کے دیکھیں صدر پاکستان جا کے دیکھیں کہ وہ لوگ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں آج ہمارے لوگوں کو نہ پانی مجسر ہے نہ گیس مجسر ہے نہ پچھلی مجسر ہے اور دست دست بارا بارا سال سے ہمارے لوگ توزت میں رہنے کے لیے مجبور کر دئیے گئے اگر یہ ایڈسپیوٹ ایڈ پراپرٹی ہے تو آپ کا حل کیوں نہیں کرتے اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے قبضے کیے ہیں تو آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنے ہزار اکڑ پر مدرسے قائم ہیں نہ جائز طبزے کیے ہوئے ہیں مدرسوں کے ذریعے کیا میں پوچھتا ہوں وہاں پہ آپ نے پانی روکا وہاں پہ آپ نے گیس روکی وہاں پہ آپ پجلی روکی لیکن ہماری اقلیتوں کا قتل آپ نے کیوں کیا کیوں ہمارے لوگوں کو بنیادی کوک نہیں دیا جا رہے ہیں جو آئے پاکستان نے وعدہ کیا ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ جلد جلد حکومت ہماری کچھیوں بادیوں کو مالکہ نہ حکومت دے اور ہمارے لوگوں کو بنیادی سہولتیں میسر کریں نہیں تو ہم سڑکوں پہ نکلیں گے عدلیہ کا تربازہ کھٹوائیں گے ہر سطح پہ آواز اتھائیں گے جب تک میرے لوگوں کو ان کے حقوق نہیں مل جاتے ہیں اس مہنگائی اور پریشانی کے دور میں پاکستان کی اقلیتیں خطے غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہیں میں نے اپنی قوم کو لوگوں کو دیکھا جو سود اٹھا اٹھا کے اپنی بجلی کا پل پے کرتے ہیں جو قرضے اٹھا اٹھا کے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں جو قرضے اٹھا اٹھا کے اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں حکومت کیوں لوگوں کا استحصال کرتی ہے ان گریب لوگوں کو کیوں ان کا معاشی قتل کیا جاتا ہے اگر ہمارے لوگ سویپرز ہیں بٹوں پہ ہیٹے ڈالتے ہیں ہماری خواتی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے تو ان کو ان کے حقوق کیوں نہیں ملتے بلکہ آپ ان کو نوکریوں سے نکالتے ہیں جس طرح سی ڈی اے نے کیا آپ نے ہمارے لوگوں کا ہمارے ورکس کا معاشی قتل کیا ہے ہمارے لوگ خطرناک کام کرتے ہیں بچارے گھٹوں میں جاتے ہیں صفائیہ کرتے ہیں آپ ان کو حفاظتی کٹ بھی نہیں دیتے اوپر سے جب وہ قتل ہو جاتا ہے ان کی دیت یہ رقم بھی نہیں ملتے کیا آپ ہم کو انسان نہیں سمجھتے کیا آپ اقلیتی فراد کو برابر کا انسان نہیں سمجھتے ہم اس ملک کے شریع ہیں برابر اور یقصہ کوک رکھتے ہیں اور یہ وعدہ آج کی سپیٹ میں گیار اگست انیس سو سنسانس میں قائدی آزر محمد علی جنہ نے کیا تھا کیا آپ برابر کے شریع ہیں لیکن آپ بتائیں کیا آپ برابر کے شریع ہیں آج بیمتی زندہ ہے آج برابر کا شریع میں تب بنوں گا جب میں صدر فاکستان بن سکتا ہوں برابر کا شریع میں تب بنوں گا جب میں وزیر اعظم بن سکتا ہوں برابر کا شریع میں تب بنوں گا جب میں وقیل ہونے کی سید سے وفا کی شریعی حضارت میں اپنا کیس میں دوں گا آج میں برابر کا شریع نہیں ہوں بابانگے دول آپ کی تعلیوں کی عماد میں یہ اس سوال میں کرتے ہو کہ کہتا ہوں کہ ہم گرامر کے شاید نہیں ہے لیکن آج میری قوم اتھڑی ہوئی ہے ان حساس مذہبی قوانین کے خلاف جن کی آڑ میں معورہ عدالت لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے بیس بیس سال سے لوگ جیلوں میں سڑ رہی ہیں لیکن ان کو انصاف ہوئی اثر نہیں ہے آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی اقلیتیں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں آج ہم جات چکے ہیں اپنے حقوق لینے کے لیے پاکستان میں ہم جمہوری اور پورا من جدو جہر جاری اور سالی رکھیں گے اور ہمیں اپنے حقوق لینے سے دنیا کی کوئی تاکنی نہیں روح سکتا ہے قدم بڑھاؤ اپنے باٹی ہم تمہارے جات ہیں ہم پاکستان کے برابر کے شریع ہیں پاکستان ہمارا ملک ہے آج بھی اس ملک کے لیے ہماری جانے حاضر ہیں آج میں اس پاک دھرتی سے پیدا کرتا ہوں کہ کوئی میلی آگ جو پاکستان کی طرف اٹھے گی ہم مسیحی سکھ ہنگو پارسیس ملک کے دفاع کے لیے اپنی جانے قربان کریں گے لیکن اس ملک کے حکمرانوں کو ہماری حالت زار پر سوچنا ہوگا رہن کرنے کرنا نہیں بلکہ ہمیں حقوق چاہیے برابر اور یقصہ حقوق چاہیے اس لیے آئیں شہید شباز بٹی کا لہو پکارتا ہے آپ کی یہ تحریک پکارتی ہے یہ تین رنگ کا جندہ آپ کو دعوت دیتا ہے کہ آج ہم آئیں اپنی آئندہ آنے والے نسلوں کے لیے ہم حقوق لیں تاکہ ہم پاکستانی شہری بن کر پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں ہمیں کوئی آئینی رسٹکشن نہ روک سکیں ہمیں کوئی حکملان نہ روک سکیں کیونکہ یہ ہماری مٹی ہے یہ ہماری مٹی ہے یہ ہمارا بلک ہے اور ہم پاکستان کے محافظ ہیں آخر میں میں ان مطالبات کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے آپ نے ہمارے ساتھ مل کر اقلیتوں کا دل سیلیبریٹ کیا اپنے حقوق کی آواز اٹھائی اور آج پاکستان میں ہم نے یہ دکھایا کہ ہم پاکستان کے وارث ہیں اور قید عظم کے افکار کے مطابق وارث ہیں آپ کا شکریہ اور آخر میں اس شیئر کے ساتھ اجازت چاہوں گا اگر خلاف پہ ہونے دو جان تھوڑی ہے اگر خلاف پہ ہونے دو جان تھوڑی ہے یہ سب دعا ہے موسیقی